زلادیکاری ویجاکیرن آنند نے بتایا کہ جنپد میں نو ہزار سے زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اس میں جو پوزیٹیف کیس ہا رہے ہیں اس میں پوزیٹیف کیسوں کی سنکیا کم ہے تتھا لوگ ہسپیٹل میں کم گئے ہیں تتھا ادھکتر لوگ ہوم آئیسولیشن میں رہ کر ہی ٹھیک ہو جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ سبھی سترہ سے ادھک آکسیزن پلانٹ چالو ہیں اور تین ہزار سے ادھک بیڈ اپلپد ہیں اور آئیسیو بیڈ بھی پریابت ماترہ میں اپلپد ہیں اور سارے اسپتالوں میں سبھی ادھکاریوں واسواستیواق کی چیم دوارہ بھرمڑ کیا جا رہا ہے تتھا بی آرڈی میٹکل کالیج میں بھی پوری تیاری ہے اور ایمس میں بھی نئی فیسیلیٹی اپلپد ہے جس میں چار سو سے زیادہ بیڈ اپلپد ہیں انہوں نے جنپدواسیوں سے اپیل کیا کہ جن کا پرطم ڈوز یا سیکنڈ ڈوز نہیں ہوا ہے وہ اپنے نزدیکی سرکاری اسپتال یا زلہ اسپتال میں جا کر تتکال ویکسینیشن کرائیں اور جو بھی ساٹھ سال کے اوپر فرنٹ لائن ورکر جن کی جیوٹی چناؤکار یا کوویڈ میں لگا ہوا ہے وہ ترنت جا کر اپنا بوسٹر ڈوز لگائیں انہوں نے بتایا کہ پندرہ سال سے سترہ سال کے بیش کے چھاتر شاترائیں ہیں وہ ابھی اپنے نزدیکی ویکسینیشن سینٹر پر جا کر ویکسینیشن کرائیں انہوں نے ماسک کو لے کر اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ماسک بہت ہی ضروری ہے کورنا پروٹوکول کا پالن کریں تثہ سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن کرنا بہت ہی ضروری ہے اور ناغرکوں سے آگرہ کیا کہ کورنا پروٹوکول کا پالن کریں اور وشیش کر ماسک کا پریوگ ستھ پرتیشت کرتے رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلہ دیکاری ویجاکیرین آنند نے کہا ہیلو، 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 ہیلو جیسے پرتی ایک دن ہمارے قریب نو سے نو ہزار سے زیادہ ٹیشت ہو رہے ہیں اور اس میں جو پوزیٹیوٹی آ رہی ہے جیسے کل ہمارے ہاں ابھی ایکٹیو کیسز سولہ سو ہیں اور تین سو سے چار سو ایکٹیو کیسز ہیں تو پوزیٹیوٹی در ابھی کم ہے یہ ہم امید کرتے ہیں یہ ٹرنڈ رہے گا اور ہسپیٹلائزیشن بہت کم رہی ہیں تو کسی کو کوئی اس میں پینک ہونے کی کوئی سے نہیں لیکن پھر بھی ہماری پوری تیاری ہے ہمارے سبی ہمارے سترہ سے زیادہ آکسیجن پلانٹس انچالت ہیں اور ہمارے یہاں تین ہزار سے زیادہ بیٹس اپلبد ہیں آج کے تاریخ میں آئی سیو بیٹس بھی پریاد ماطر میں اپلبد ہیں اور سارے ہمارے ہسپتالوں میں سبھی عدیکاریاں دوارہ سواس ٹیمز دوارہ برمن کیا جا رہا ہے تب ہی تیاری ہے بی آر ڈی ملیکل کالج ہمارے پور سے نیرمیت ہے ایمز کی نئی فیسلٹی ہمارے پاس ابھی اپلبد ہے جس میں آلڈی ہمارے چار سو زیادہ بیٹس اپلبد ہیں جن کو ہم کوویٹ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہ ساری بیوستائیں بھی ہیں وہاں ہمارا ایئر فور ہسپٹل ہے ریلوے ہسپٹل ہے ہمارے سی اچیز کو اپگریڈ کیا گیا ہے جس میں پی کو وارڈ بھی اپلبد ہیں ساری تیاریاں کی گئی ہیں اور وہاں پہ لگتار نگرانی کی جاری ہے سٹاف ہمارے اپلبد سب ٹرینڈ ہیں کوویٹ ریڈینیس کے لئے ہمارے پوری تیاری ہے ساتھی ساتھ لیکن سب سے بڑا قوچ ہمارا ویکسینیشن ہے میں آگرہ کروں گا آپ کے مادیم سے کہ سبھی سمانیت ناغری گند جن کا ابھی پرتم ڈوز یا تیتیار ڈوز نہیں ہوا ہے ڈیو ہے کرپیا کر کے اس کو تدکار لگوا لیں اور اگر ساٹھ سال سے اوپر اور جتنے بھی فرنٹ لائن ورکرز ہمارے چناؤں میں اور کوویٹ کے پربندن میں لگے ہوئے ہیں ان کو ترنت بوشٹر ڈوز لگانے اور جن کا دوسرا ڈوز بھی ہو گیا وہ ضرور اگر بوشٹر ڈوز کے لئے ڈیو ہیں پرکاوشنری ڈوز کے لئے ڈیو ہیں وہ ضرور لگوا دیں اور پندرہ سے سترہ سال کے بیچ جتنے بھی ہمارے چاترائیں ہیں وہ بھی ہمارے سکیمز میں آنکھے ہمارے سواسی قائم سمپرک کر کے ضرور ٹھیکہ لگوا لیں اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہم سبھی لگاتارے اپیل کر رہے ہیں ماسک بہت ضروری ہے اور کوویٹ پروٹوکول کا پالن کرنا سوشال ڈیشنی پالن کرنا بہت ضروری ہے میں پناہ آگرہ کروں گا سبھی سممانت ناغریکوں سے کہ کوویٹ پروٹوکول کا اور وشیشکر مارکس کا پریوک سچت پرتیشت کرنے کا کشت کریں